جمہو کشمید کے نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو جمہو کشمید کے نوجوانوں کی حالات پر بھی آج گہری نظر ہماری ہے کیونکہ شپیاں کے بعد خبر ہندوارہ کی ہے جہاں پر ہندوارہ کے نوجوان کی مشتبع لاش مشتبع حالات میں لاش جو ہے وہ پنجاب کے علاقے کے اندر ملی ہے جس کے بعد ہندوارہ کے گاؤں کے اندر قیامت سغرہ بپا ہوا ہے خبر مشتاق احمد میر کی ہے جن کا تعلق زلہ ہندوارہ علاقے سے ہے تین بچوں کا والد فیروزپور پنجاب سے لاپتہ تھے اور آج علالصبہ ان کی لاش ملی ہے اور پولیس نے لوہیکین کو جو ڈیٹیلز دی ہے ان ڈیٹیلز کے بعد شک شواہب اور زیادہ بڑھ رہے ہیں کہ یہ معاملہ جناب کچھ اور ہے کیونکہ ہینڈی کریپٹ ہینڈلوم کے ساتھ ان کا وابستگی تھی مال دیا تھا یعنی انہوں نے اپنا سامان فروخت کیا تھا ریکاوری کے لیے آ رہے تھے پیسہ اپنے لوگوں سے واپس لے کر آ رہے تھے جس دوران یہ قتل ہوا ہے اور یہ آنکھیں یہ پرنا معوازیں سوال کر رہی ہے پنجاب کی انتظامیہ سے کہ کیا اس قتل کے پیچھے کے ہاتھوں کو ڈھونڈا جائے گا یا صرف انکھائری کے نام پر دفنایا جائے گا سیاسی محاذ پر پیپلز کانفرنس کے چیئرمن سجاد گنی لون سامنے آئے جنہوں نے آنکھ فانم میں ٹویٹر پر بیان جاری کرتے ہوئے اس پورے معاملے کی آزادانہ تحقیقات اور ملزمین کو سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا ہے سری نگر بھی چلوں گا اور گراؤنڈ زیرو پر بھی چلوں گا سب سے پہلے سری نگر حلال ہانجوری کے پاس حلال بہت شکریہ جائن کرنے کے بعد اس کے بعد سیدھے ہم شمیم کے پاس بھی چلیں گے ہندوارہ جو اس وقت وہاں پر موجود ہے حلال کیا کچھ اپ ڈیٹ اب آپ کے پاس ہیں کیا پولیس کی طرف سے کوئی آفیشل ورڈ سامنے آیا ہے کہ کیا ہوا ہے یا فورنسک ریپورٹ سامنے آئی ہے کہ کس طریقے سے ان کی موت ہوئی ہے دیکھیں گوھر بڑی کوشش کی تھی ہم نے کہ ہم پنجاب پولیس فیروسپور پولیس کے ساتھ رابطہ کریں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس معاملے میں کیا کچھ پیش رفت ابھی ہو پائی ہے اس پر ابھی پنجاب کی جو پولیس ہیں انہوں نے لبکش آئی نہیں کی ہے بلکہ انہوں نے اتنا ضرور کہا ہے کہ اس حوالے سے کوشش کی جاری ہے اور جو تحقیقات ہیں وہ جاری عمل ہے لیکن اتنا ضرور ہے کہ مشتاق احمد میر جو کی ہندوارہ کا رہنے والا ہے اس کی لاش پر اثرار طور پر پائی گئی ہے اور پر اثرار موت میں یہی کہا جارہا ہے جو اس کے لوہکین نے اب الزام لگایا ہے کہ جب انہیں پولیس نے متعلق کیا اور پولیس نے بھی انہیں کہا ہے کہ ان کی لاش کن سرکمسٹنسز میں پائی گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو لاش ہے اس پر جو تشدد کی نشان بھی پائے جا رہے ہیں جس کے راو سے بتایا جاتا ہے حالانکہ ابھی انکوری کی جو ریپورٹ ہے وہ نہیں آئی ہے لیکن اندازہ کیا جاتا ہے کہ یہ مرڈر ہے اور اس مرڈر کے پیچھے کن لوگوں کا ہاتھ ہوگا اور کن سرکمسٹنسز میں یہ مرڈر ہوا ہوگا وہ ابھی تحقیقات میں ہی پتا چلے گا لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو اس کے لوہکین ہیں جو سینہ کو بھی کرتے ہوئے بھی آج ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ انہیں انصاف دیا جائے کیونکہ مجھکورہ جو نوجوان ہیں وہ کاربار کے لحاظ سے ادھر فیرسپور ہمیشہ جاتا رہا ہے اور اس بار بھی گیا ہوا ہے اور شال جو ہے اس کا کاربار کے ساتھ تو اس کی وابستگی رہی ہے اور جو مال ان نے اس سے پہلے وہاں پر دکانداروں کو پارٹیز کو دیا ہوا تھا اس حوالے سے اس کا پیسہ اس کی ریکاوری کے لئے وہاں پر گیا ہوا ہے اب دیکھنے والی بات ہوگی کہ کہیں یہ لیندین کا معاملہ تو نہیں ہے وہ اب پنجاب پولیس ضرور دیکھے گی لیکن کیا تحقیقات میں کہیں زیادہ دیر تو نہیں لگے گی اور جو اس کے ملزم ہیں جو مجرم ہیں ان کو کب تک کرتار کیا جاتا ہے وہ بھی اب دیکھنے والی بات ہوگی لیکن پیبلز کانفرنس کے جو سربراہ ہے سجاد گنی لون ان کی جانب سے ٹویٹ آیا ہے اور انہوں نے بھی لوائکین کے حوالے سے بھی وہ الزامات جو نے کلائے ہیں حلال اس سے پہلے کہ میں ہنوارہ چلوں جہاں سے شمی میرے ساتھ گراؤنڈ زیرو پر ہے ایک چیز بڑی دلچسپ ہے جہاں تک میری یاداشت مجھے ساب دے رہی ہے شپیاں کے اندر بھی ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں کے نوجوان کی لاش بھی بڑے عجیب غریب حالات میں ملی اور لوائکین نے وہاں پر بھی چیخ و پکار کے بیچے مطالبہ کیا تھا کہ جناب اس کی تحقیق ہو لیکن سرد خانے میں وہ آواز چلی گئی نقارہ بجاتے وہ رہے سننے والا کوئی نہیں تھا آج یہ دوسرا انسیڈنٹ ہے تو کیا میں یہ مانوں یہ سریز آف انسیڈنٹس کو گارمنٹ لیول پر بھی ٹیک اپ کرنا پڑے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے آوٹسائیڈ دی سٹیٹ بلکل چونکہ جو شوپیاں کا معاملہ ہے اس میں بھی اس ترقی جو ہے صورتحال بنی ہوئی ہے کشمیر کا نوجوان مزدوری کے لیے ہیمارچل پر دے جاتا ہے اور اس کی لاش وہاں سے آ جاتی ہے چار دن تک وہ بھی میسنگ رہتا ہے اور چار دن کے بعد انہیں پولیس کی جنب سے متعلق کیا جاتا ہے کہ اس کی لاش جو ہے ایک نزدیک کی جنگل میں پائی گئی ہے ٹھیک اسی طرح اب اس معاملے میں بھی ہے اور لاش کو بوری میں رکھا جاتا ہے اور کافی تشدد بھی پایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جو حالات اور ماحول لگ رہا ہے وہ کافی ڈراؤنا ہے اور اس طرح سے کیا ہے کہ جو کشمیر کے لوگ باہر کے ریاستوں میں کام کر رہی ہیں تو ان کے اندر ضرور ہے کہ خوف جو ہے وہ ضرور پھیلے گا اور اس کے بعد گھر والوں کے اندر بھی اگر کوئی بزنسمن ہوگا کوئی طالبے لیم ہوگا یا کسی اور پرپس کے لیے دوسرے ریاست جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی واپسے کے لیے پھر جو لوہاہ کینے وہ دعائی خیلال جوڑا سٹینڈ بائی پہ رہیے گا سٹینڈ بائی پہ میرے ساتھ رہیے گا میں ذرا شمیم کے پاس چل رہا ہوں ہندوارا جو اس وقت گراؤن زیرو پر موجود ہے تصویریں آپ ہندوارا کی دیکھ رہے ہیں جی شمیم کیا کچھ ہے ابھی ان کے سامنے کیا آفیشل ورڈ کوئی آگیا ہے الفاظ کم پڑ رہے ہیں جی سوال پوچھنے کے لیے لیکن میں سمجھ سکتا ہوں جن سرکمسٹنس میں آپ وہاں پر کھڑے ہیں جمحالات میں آپ کھڑے ہیں لوگوں کے اندر گصہ بھی ہے اور امید بھی ہے کیا کچھ نے کہا گیا کبھی نے انفارم کیا گیا اور کیا کچھ صورتحال انہیں بتائی گئی شمیم کیا اب تک میری آواز آ رہی ہے جی کم آ رہی ہے سرح آواز شمیم سرح کنٹینیو کیجئے گا مجھے بتائیے گا کہ کبھی نے یہ انفارم کیا گیا اور کیا آفیشلی نے بتایا گیا کی موت کیسے وجہ ہوئی ہے وجہ موت کی کیا ہے کیا مارا گیا ہے کیا تشدد ہوا ہے یا کسی اور ٹکر ماری گئی ہے کیا کچھ موت کی وجہ ہے آفیشلی پنجاب پولیس کی طرف سے اہلی خانہ کو کچھ کہا گیا ہے اور لاش ہنوارہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے پہنچنے والی ہے اجی گوار آپ کو میں بتاتا چلوں سرح دلہ کفارہ کے یہ سراجپورا ہنوارہ کا علاقہ ہے یہ جو شکل سے مشتاق امد میر سناف حبی بلا میر یہ سراجپورا ہنوارہ کا رہنے والا ہے یہ ونٹر میں جو ہے اپنے بزنس کے سلسلے میں پنجاب جو ہے خروز پورا ہے کل جو ہے کل تین بجے سے اس کا فون جو بند آ رہا تھا جب ان کے گھر والوں نے ٹرائی بھی کیے تھے فون نہیں لگا ہے جو ان کے ساتھ اور کام کرنے والے ان کو اب جو سیزن جو ہے دو مہینے اس کو وہاں پہ ہو گئے اب ان کو گھر آنا تھا جو ان میں وہاں پہ خریداری کی تھی یا کسی کے پہنسہ تھا وہ پہنسے کے سلسلے میں وہ جو ہے حصول ہی کرنے گئے تھا جب کل وہ ان کو جو ہے کل نو بجے پولیس کے ذریعے یہ پتہ جلتا ہے تو اس کی وہاں پہ موت ہو گیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پولیس کا کہنا ہے پہلے اس کے ساتھ جو ہے مار پیٹ گئے ہیں اس کے بعد اس کو فاسی دی گئے ہیں اس کے بعد جو ہے اس کو جو ایک بہری میں ڈالا اور کسی جو ہے وہاں پہ ایک زمین کے ایک نالے کے پاس ہی چھوڑا ہے جب اس علاقے میں کل نو بجے کے قریب یہ خبر پھیل گئی تو تب وہ سب یہاں کے اس علاقے میں جو ایسی خبر پھیلتے ہیں تو سبوں کے آنکھیں نم ہیں لوگ پریشان ہیں جن کے بچے بیزنس کے سلسلے میں یا پڑھنے کے سلسلے میں دلی یا باقی جو سٹیٹ میں گیا ہے تو ضرورت ہی زہر سی بات ہے ایک ماں باپ کا بھی سبوں کے آنکھیں نمکے اچھا یہ بتائیے گا شمیم کیا پنجاب پولیس کی طرف سے کوئی ایشورنس ملی ہے کہ اس پورے معاملے میں کاروائی کی گئی ہے کسی کی گریبتاری ہوئی ہے کوئی افیار درج ہوئی ہے کسی کے خلاف کیا اس طریقے کی کوئی بات سامنے رکھی گئی ہے ابھی تک جی گوار جب یہاں کے مقامی لوگوں نے پولیس کے ساتھ وہاں کے ڈی جی پی کے ساتھ کے بات کے ان کو بازہ تطور وہاں سے حقیم دھیانی دی گئی ہے کہ جلت سے جلت جو ہے جو ملجم ہے ان کو جو ہے ان کو جو ہے پگڑیں گے ان کے خلاف سکت سے سکت کاروائی کی اگر یہاں پولیس کی بات کہیں گے ہنوارا ایس 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 صاحب کا کہنا ہے جو ایس ایس مقامی ہے یہاں کا وہ اس نے بھی یہاں کا دورہ کیا ان نے بھی بازہ تطور وہاں پنجاب پولیس کے ساتھ بات کیا پنجاب پولیس کا یہ کہنا کہ وہاں پہ ایک ایفائر بھی درج کیا گیا ہے جی گوار کچھ مقامی لوگ بھی ہے میرے ساتھ ان سے بھی بات کریں گے یہ پہلی ذرا بتائیے گا اس کے بعد بات بھی کیجئے گا ذرا پہلی یہ بتائیے گا ہمیں کہ لاش کب تک ایکسپیکٹ ہے کہ پنجاب فیروزپور سے وہ شمالی کشمیر سراجپورہ تک انگارہ تک پہنچے گی جی گوار ابھی پنجاب فیروزپور چل رہا ہے یہ بتایا جارہا ہے کہ ابھی اس کی جو ہسپیکٹل میں اس کو پہنچا گیا ابھی تک اس کی پوسٹمارٹ وہاں پہ نہیں گئی ہے ابھی بتایا جارہا ہے کل تک اس کی جو ہے ڈیت باری وہ یہاں بھائی علاقے میں پہنچے گی مقامی آبادی کیا کچھ کہہ رہی ہے ان کی آواز بھی سنا ہی ہے حکومت تک جی حاجی صاحب پہنچی ہے کہ یہاں سے جو مزدور جو شال بیجنے کے لیے پہرس بورد جس پنجاب میں جاتے ہیں ان میں سے ایک مشتاق آمد میر اس کے بات کا نام حبیبلہ میر ہے جس کی عمر تقریبا 32 سال ہے وہ وہاں پہ شال پیشنے 15 سال سے بیج رہا ہے تو اس کی موت واقع ہوئی ہے کیونکہ اس کی کوئی حاج ساتھی موت وغیرہ نہیں ہے وٹس اپ پر جو ہم نے اس کا پوٹو چھوٹ دیکھا ہے اس پر تشدد کے نشان لگے ہیں وہ اس کے سر سے کھون بھی بھی رہا ہے یہ قتل ہی ہے قتل عامد کیا گیا ہے اس کو ساجد کے طاعت اس کو کسی گھر میں لیا گیا ہے اور گھر میں اس کو تشدد کر کے اس کی موت ہوئی ہے ہاں ہمارے اسٹر صاحب جو بلغام ہیں اس نے وہاں کے پولیس کے ساتھ بات کیا ہے انہوں نے افائر بھی درج کیا ہے افائر نمبر 36 ہے 302 میں افائر درج کیا ہے لیکن ابھی تک انہوں نے کسی کی ملزم کو بھی گرفتار نہیں کیا ہے تو وہاں پہ جو ہے روز مانٹم کے لئے وہ ہسپیزار میں ہیں ہم اب یہاں کی سرکتے سے پنجاب سرکات سے اپیر کرتے ہیں کہ اس کے آپ روز مانٹم بغیرہ کر کے جو بھی لیگر آئیٹس ہیں وہ کر کے اس کی لاش آئر کے ذریعے بھائی آئر یہاں پر بیجی جائے کیونکہ یہاں کے سبھی لوگ جو ہیں سبھی رشدار جو ہیں وہ اس اندظار میں کہ اس کے آپ جیڑ باری کاف یہاں پہنچے گی وہ دراصل بات یہ ہے کہ دو مینے میں شال بیج لوگوں کو ادار میں دیتے تھے اب ان کو فیبرویر کے مہنے میں گھر واپس آنا تھا آج وہ اصولی کے لئے گئے تھے اس کو پیسہ کافی جیم میں تھا یہ موت صورت ہمیں پتا چلی کل ساڑھے بارہ مجھے اس کا جو رابطہ ہے اپنے جو ان کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ کٹ گیا تھا اس رابطے کی وجہ سے وہاں پر جو لوگ ہیں ہمارے جو گاؤں کے ہیں وہ تلاش کر رہے تھے پولیس میں ریپورٹ بھی درش ہم یہ چاہتے ہیں اور پولیس جو ہے پنجاب کی پنجاب صدقہ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ان کو ملزم کو ڈھونڈ کر کسر میں لے کر اس کو قتل کیا گیا ہے پنجاب سے سری نگل آیا جائے گا جس کے بعد ان کو سپور لہد بھی کیا جائے گا تو سوال یہ ہے کہ آخر کب تک اس کی تحقیقات ہوگی اور کیا واقعی طور پر جو لوگ اس کے پیچھے ہیں ان کے نقابوں سے چہرہ ہٹے ان کے نقابوں جو چہرے ہیں جو نقاب کے پیچھے کیا وہ نقاب ہٹے گا اور کیا انہیں پابند سلاسل بنایا جائے گا